بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رزا الویر ناظرین مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے بعد بھارتی فوج کی زبان درازی میں بہت اضافہ ہو گئے بھارتی فوج کی کمان جب سے نئے جرنیل نے سنبھالی ہے نئے آرمی چیف جب سے ان کا آیا ہے برسر اقتدار انہا نے اقتدار اس نے جب سنبھال لی ہے تو اس کے بعد اس نے کچھ آنکھیں دکھانا شروع کی ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف اور آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی اس نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں آج پھر اس نے کہا ہے کہ اگر ہماری پارلیمنٹ نے ہمیں حکم دیا تو ہم لو سی بھی کراس کریں گے اور دوسرا حصہ جب ہمارے انہاں آزاد کشمیر کہلاتا ہے اسے بھی لیں گے کیونکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے اور ہمارے پاس ایسی قرارداد موجود ہے لیکن اس کے جواب میں اس کو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ستائیس فروری کو بھی تم بھارتی فوج کا حصہ تھے ٹھیک ہے آرمی چیف نئے بنے ہو اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہو لیکن کیوں بھول گئے ہو کہ پاکستانی فوج جو ہے کیا جواب دے سکتی ہے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے پھر بھارتی جنتہ پارٹی کے قانون ساتھ وکرم سینی نے بھی جو وہاں میرا خیال ہے ذہنی طور پر بکھلائے ہوئے ہیں نیم پاگلپن کی ان کے اوپر کیفیت تاری ہے کہ جو سارا ہی انڈیا سڑکوں پر جب آ گیا ہے ایک متنازع قانون کے بعد تو اب وہ اس طرح کی احمقانہ گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن کو بھارت میں تکلیف ہے مسلمانوں کو وہ پاکستان چلے جائیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی پاکستان والو آپ اس طرح کر لو کہ کوئی قانون تبدیل کر لو اور ان کو اپنے پاس لے جاؤ اور عدلہ بدلی کر لو جو ہمارے ہاں آپ کے ہاں ہندو جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں ان کو واپس ہمارے پاس بھیدو حالانکہ یہاں تو ہندو ہمیشہ پاکستان میں تو تعریف کرتے ہیں مذہبی آزادیوں کی بات کرتے ہیں جائزہ لیں گے دونوں طرف سے صورتحال کا اس بات کے جواب میں وزرحاسم عمران خان نے کہا ہے کہ آر ایس ایس کا جن جب بھی بوتل سے نکلا تو اس نے خون خرابہ کیا انہوں نے کہا کہ ایک عرب انسانوں کا جو ملک ہے اور وہ ملک جو جوہری طاقت سے مالا مال ہے اس کے اوپر انتہا پسندوں نے قبضہ کر لیا ہے تو یہ بات جو ہے بڑی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں ایک عرب انسان بستے ہیں اور اس کے اردگرد بھی بہت سارے لوگ بستے ہیں تو اس ملک پر جب ایک انتہا پسند جنونی لوگ برسار اقتدار آگئے ہیں تو وہاں کے ایٹمی اساسے جو ہیں وہ کتنے خطرے میں ہیں اور وہ ملک جو ہے اس ملک کی برسار اقتدار حکومت کی طرف سے لوگ کتنے خطرات سے دو چار ہیں اس کا جہزہ لینے کی کوشش کریں گے پھر رانہ سناولہ نے وزیراعظم عمران خان کے جواب میں کہا ہے کہ سکون اگر قبر میں ملتا ہے تو پوری قوم کو قبر میں لٹا دینا چاہیے انہوں نے نواز شریف پر تین ہزار عرب کی جو کرپشن کے الزامات تھے اور جو کہا جاتا تھا کہ بھئی پیسے دیں گے تو باہر جائیں گے پھر شیخ رشید صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی اگر پندرہ سو عرب اگر وہ دیں گے تو واپس جائیں گے اس کا بھی مزاک اڑایا ہے اس کا بھی جہزہ لیں گے پھر یوکرین کے تیارے کے معاملے پر ایران نے تصدیق کی ہے کہ تیارہ جو ہے انسانی غلطی کی وجہ سے نشانہ بنا اور ذمہ داروں کے خلاف ہم کارروائی کریں گے دوسری جانب یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف نہ صرف کارروائی کی جائے پل کے متاثرین کو مالی محافظہ بھی دیا جائے ناظرین اس سے سارے جو موضوعات ہیں اس پر گفتگو کو لیے سٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے سینئر صحافی ہیں پہ ہمارا ساتھ دیں گے جناب مظہر برلاس لیکن میں پہلے شمشاد مانگٹ صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا کہ یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام خوش حمدید کہتا ہوں بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا یہ بھارت کو یہ جو ابھی آیا ہے نمہ بندہ قبلہ جنرل منوج مکند نمہ بندہ میں نے جان بوجھ کے کہا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نمہ آیا ہے سونے ہاں تو کیونکہ نمہ آیا ہے نا اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کی گفتگو کرنی ہے اور دو محضب ملکوں میں دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کس طرح کی گفتگو کی جائتی ہے صحیح اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی وہ کہہ رہا ہے کہ ازاد کشمیر کے اوپر حملہ کریں گے دیکھیں رضا علوی صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدو کیا دوسری بات بھارت کرے تو کیا کرے مسال کے طور پہ جب انہوں نے یہ عرکت فرمائی تھی جو ابھی تک انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے مقبوضہ جمہ کشمیر کا تو ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان ایسا رییکشن کرے گا جس کے بعد ہم ٹوٹ پڑیں گے اور پوری قوم ہماری پشت پہ آ جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا چونکہ پاکستان ابھی تک سفارتی جنگ لڑ رہا ہے اور اگیار نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان نے عالمی محاصر پر بہترین جنگ لڑی ہے سفارتکاری کے ذریعے ایسا ہی کشمیر کی بلکر صحیح اس میں اب بھارت کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم چونکہ انٹیلیجنس رپورٹس ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی شیئر کرتے رہے ہیں کہ پرائی منسٹر نے بھی کہا ہے کہ انڈیا جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے جو ازاد جمع کشمیر ہے جو ہمارے ساتھ ہے اس میں کوئی شرارت بازی کر کے تو پھر جنگ کا آگاز کیا جائے لیکن جس طریقے سے ہمارا ایک سبر کا پیوانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو انہوں نے محبوس کر کے رکھا ہوا ہے اسی طریقے سے اب ایک مسئلہ انڈیا کے لیے بھی ہے کیونکہ انڈیا کے لیے دیکھیں ان کے ملک کے اندر کتنا بڑا پریشر بلڈ اپ ہو گیا ہر ریاست میں وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں خاص طور پہ جو متنازع شہریت کا جو وہ قانون لے کے آئے ہیں اس نے تو ان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہندو مسلمان عیسائی سکھ سب کے سب ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ایسے میں انہیں ایک ڈھارس چاہیے اب دیکھیں یہ جو اس طریقے سے حملے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات لوگوں کی جو توجہ ڈیوائٹ کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ ابھی حالی میں یہ چاند دن پہلے جو جنرل سلمانی شہید ہوئے ہیں ایران کے اب اس کا دیکھیں جو اراک اور ایران کا جو معاملہ ہوا وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن جنرل سلمانی کی جو شہادت ہے وہ ایران کی حکومت کے لیے بلیسنگ بھی ثابت ہوئی ہے اگر آپ کو یاد ہو وہاں پہ مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے حکومت کے خلاف لیکن جب یہ معاملہ ہوا ہے تو پوری قوم ایرانی قوم اکٹھی ہو گئی ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں اور جنرل سلمانی کی جو جنازہ ہوا ہے تو اس نے دنیا کو حیران کر دیا مقبول لیڈر تھا مقبول جرنیل تھا اب انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جو لوگ مظاہرے کر رہے ہیں تو کام از کام وہ ناسی لیکن جو ہندو ہیں وہ ہماری پشت پہ آکے کھڑے ہو جائیں اور ہم جو کشمیر کی توجہ اور جو انہوں نے متنازہ شہریت کا قانون وہاں پہ لائے ہیں جس میں انہوں نے ہندووں کو بالہ تر اور باقی کو نیچے تر لے گئے ہیں تو جس کی ہر مذہب میں ہندو کے علاوہ باقی سارے مذہب اس کی جو ہے وہ مضمت کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ہندووں کی یہ چال ہے موڈی اینڈ کمپنی کی یہ چال ہے تاکہ یہ توجہ ہٹا کے اور یہ کر بھی سکتے ہیں یہ ایسی کوئی شرارت کر بھی سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹائیں اور ان کو کہیں کہ دیکھیں ہم تو حالت جنگ میں ہیں تو یہ ایک ان کی بقیدہ پلاننگ کے تحت لیکن شمشاد مانگڑ صاحب دیکھئے ایک عرصہ ہو گیا انہوں نے جب اپنا ڈرامے بازی کی ہے مقبوضہ کشمیر میں ابھی تک وہ وہاں کنٹرول نہیں کر پائے دیکھئے اگر کنٹرول کر پاتے تو امن و امان کی صورتحال برقرار ہو جاتی کرفی اٹھ جاتا زندگی معمول پہ آ جاتی بچے سکول جانا شروع ہو جاتے کاروبار کھل جاتے یہی ہوتا نا لوگ اپنے کاروبار کھولتے آرام سے جائیں شوپنگ کریں نیٹ بند کیا ہوا ہے بہت سارے علاقوں میں جزوی طور پر کچھ علاقوں میں ٹھیک ہے بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے ٹیلی فون لائن کی سہولت موجود نہیں ہے کرفیو آپ نے لگا کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو آپ جو ہے فوڈ ہی نہیں کر سکتے کہ لوگ گھروں سے باہر نکنے کیونکہ آپ کو ڈر ہے بھارتی سرکار کو کہ آپ نے ادھر کرفیو اٹھایا نہیں تو ایک اتنا بڑا توفان بلا آپ کے لیے مو کھول کے کھڑا ہوئے ابھی بھی جب لوگوں کو موقع ملتا ہے تو وہ وہاں نکلتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں جب آپ نے جہاں ایک پنگا لیا ہے وہ ہی آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا تو آپ یہ کیسی ہمکانہ بات کر رہے ہو نہیں دیکھیں رضا علیوی صاحب وہ جو انہوں نے پنگا لیا ہے مقبوضہ کشمیر والا اس کو تو دیکھیں نا انہوں نے ایک پنگا لیا ہوا ہے اور وہ وہیں پہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے میرا خیال ہے وان سکسٹی سیون ڈیز اس کو گزر گئے ہیں وہ کشمیری بھائی جس ظلم و ستم کی زندگی میں زندگی گزار رہے ہیں وہ علاق ہے لیکن انڈیا کے لیے اس کے علاوہ جو شدت باقی ریاستوں سے جو شدت آئی ہے احتجاج میں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کافی جو کھاتا ہے جو کشمیر سے شدت آنا تھی وہ ادھر سے پوری ہو گئی ہے ادھر تو جب کرفیو ہٹے گا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کے پاس اتنی فوج ہے کہ وہ پورے ملک میں کرفیو لگا کہ پھر اس کو کنٹرول کر سکے جبر کے ذریعے آپ زیادہ دیر تو دیکھیں نا آپ یہ ایک سو ستا سٹھ دن ہو گئے ہیں جبر کے ذریعے آپ کتنے اور دن گزاریں گے اور میرا خیال ہے اس وقت تک اسام اتر پردیش اور دیگر جو ریاستیں ہیں وہاں پہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوں گے اور میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا یا موڈی اینڈ کمپنی اب سخ کا سانس لے سکیں گے مذہر برلاس صاحب یہ بھارتی آرمی چیف جو نیا آیا ہے سونا اس کو سمجھ نہیں آ رہی بڑی چبلی مار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم آزاد کشمیر کی طرف بڑھیں گے شمشاد مانگڑ صاحب کہتے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کی حرکت اپنی عوامی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے شاید کرنے کی کوشش کرے لیکن یہ 27 فروری بھول گیا ہے کیا بہت شکریہ علیہ الرحمنی صاحب ایک تو خزارش یہ ہے کہ بھارت کے جو پہلے آرمی چیف تھے جو ان سے پہلے تھے جی جی وہ نفسیاتی مریض تھے صحیح ہے اور یہ جو ہے میرا سانہ ہے اس سے نفسیاتی پلاس ہے ایسے ہی بالکل کوئی اس کی باتوں سے ایسے لگتا ہے اس نے آتے ہی کچھ ایسے سیاتی پیانات دیئے اس کے خلاف کچھ بھارت کی سیاسی جماعتیں انہوں نے پریس کانسرس بھی کی کچھ سیاسی جماعتیں ان کے خلاف قورت میں بھی چلی گئی ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کیا کہ آپ سیاسی پیانات سے غریت کریں بارا سر یہ میرا خواد ہے نوکری پکی کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں صحیح ابھی جیسا کہ مانگٹ صاحب نے کہا بھارت کی اتنی فوج نہیں ہے جو پورے بھارت میں کرفیو لگا کے گزارہ کر لے صحیح آپ دیکھیں جے چودہ لاکھ فوج ہے چودہ میں سے آٹھ نو لاکھ فوج تو مقبضہ کشمیر میں لگائی ہوئی ہیں صحیح ہے بھارت نے کھڑا کر دیا بھارت کو بھارت نے کھڑا کر دیا آپ کو ان سے یہ پوچھے کہ جس جو تاج محل آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں وہ ایک مسلمان ایک مغل بادشاہ شاہ جان میں بنایا ہے درست ہے بلکل صحیح صحیح ہے اور بہت سی بھارت میں اچھی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کی تعمیر کرنا ہے اور آپ لوگوں کو دکھا کے اس سے پیسہ بٹھوڑتے ہیں صحیح ہے وہ نوے فیصد شاہد قتم ہو گئی ہے آپ کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں مجھلے ایک پروگرام میں کہ بھارت میں چودہ سے سولہ بینک بند ہو چکے ہیں صحیح اور بھارت کی معیشت جو ہے وہ پچھلے تیس سال پر آنے جو جس سطح پر کی اس سطح پر پہنچ گئی ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح صحیح جو جن ملکوں نے انویسمنٹ کی تھی یا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے پاس طور پر جو مسلمان ملک تھے جو جو اب میں یہ بات میڑل عیس کے مسلمان ملکوں میں بھی کر رہا ہوں صحیح انہوں نے بھی اپنا ہاتھ کھانچ لیا ہیں صحیح صحیح بھارت اس وقت ایک مولک صورتحال میں ہے اور اس مولک صورتحال میں ان کی سیاسی قیادت بھی بچتا رہی ہے صحیح اور پورا ملک جو ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے صحیح بھارت کے آرمی چیف صاحب جو ہے نا پہلے تو وہ مقابلہ کریں اس کا آپ کو پتہ ناغا لینڈ نے اپنی فوج بنا دی ہے صحیح ناغا لینڈ بھارت کی ایک صوبہ ہے ایک ریاست ہے جی جی ناغا لینڈ نے اپنا ترانا اپنی کرنسی اپنا ملک انوز کر کے اپنی فوج بنا دی ہے اور وہ بھارتی فوج کو مار رہے ہیں صحیح تو ذرا ملوز صاحب جو ہے وہ ذرا ناغا لینڈ میں ناغا لینڈ کی فوج کا مقابلہ کر لیں یعنی سٹیٹ وزن سٹیٹ بن چکی ہیں اسی طرح اسام میں لوگ پوجی گاڑیوں کو روکتے ہیں انہیں پتر مارتے ہیں پکاتے ہیں مگر بھی بنگال میں بھی یہی صورتحال ہے اچھا میدو راہم میں ادازی کی تاریخ چھدت سے ہے کہ وہاں بھارتی انتظامیہ کا عمل دخل ختم ہو چکا ہے صحیح ہے پیری پورا میں بھی ایسا ہی ہے ایسا ہی آپ دیکھیں کہ جو باقی رہاتیں ہیں جو جار کھنڈ ہے چھتیس گاڑ ہے مہاراشترا ہے وہاں پارے مزارے ہو رہے ہیں مطر پردیش میں مزارے ہو رہے ہیں جی بھاریانہ میں مزارے ہو رہے ہیں ایسا ہی تو بھارت میں اچھا جو دلی کی مشہور یونیوریسٹی ہے نیر یونیوریسٹی وہاں روزانہ طلبہ مزارے کرتے ہیں تو ایک ایسا ملک جس میں ہر طرف آگ لگی ہو اور اس کا آرمی چیف اس طرح یہ بیانہ دے تو یہ ایک بے فکرانہ سوچ اور ہم حاکت کے علاوہ کچھ نہیں جی بلکل صحیح مذہب اللہ صاحب آپ نے بلکل وجہ فرمایا کہ پورا ملک جو ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ ملک کے اندر کی جو ان کی صورت ہے حالہ وہ سنوالے نہیں پڑھ رہی ان سے اور باہر دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو دھمکی دینے سے یا آزاد کشمیر میں آزادی کی سانسوں میں خوبصورت زندگی گزارنے والوں کو دھمکیاں دینے سے وہ کوئی اپنے ہم مقبولیت حاصل کر پائیں گے تو یقیناً ایسا نہیں ہوگا باتچیت کا سلسہ جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ملکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بھارتی جرنائل کی دھمکیوں پہ بات ہو رہی تھی مظر برلاس صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جب ان کا ایک اپنا صورتحال یہ ہے کہ خود مختاری کی باتیں ہو رہی ہیں اپنی ریاست فوج اپنی بنا رہی ہیں اپنا خزانہ لانے کی کوشش کر رہی ہیں اپنا جو ایک کسی بھی انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ عملی طور پر کر چکی ہیں لیکن دوسری طرف یہ صاحب جو ہیں یہ ایک ہمیں دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں آزاد کشمیر پر عملے کی باتیں کر رہے ہیں اور کنٹرول لائن پہ جناب انہوں نے جو میزائل نصب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ دیوانگی جو ہے اس کا کوئی حل کیا ہے اب یہ آپ دیکھیں ایک ادھر نفسیاتی مریض ہے جنرل ٹرمپ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اب ہیلری کلنٹن نے دو تین دن پہلے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ خطرناک آت تک نہل ہیں اور ابھی انہوں نے جو ایران کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اس کی زندہ مسال ہے اور اس کے اوپر اس کو امریکی عوام کی بھی نہیں ہے حمیت حاصل مل سکی اور کانگرس نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایران کے ساتھ جو بھی معاملہ گزشتہ ایک ہفتے میں وہ اس سے ٹرمپ کے لئے بہت خطرات پیدا ہوئے ہیں پہلے اس کے خلاف مواقضی کی تحریک چلے لیکن وہ نفسیاتی مریض ہے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ابھی جو دیوانگی انڈیا میں چل رہی ہے یہ دیوانگی اس سے سب سے پہلے اس کا مظاہرہ ہے نفسیاتی مریض ٹرمپ نہیں کیا جب وہ اقتدار میں یاد ہے آپ کو اس نے کہا تھا کہ جو جو یہاں سیٹلر ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں اور ابھی انڈیا والے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو جن کو ہمارے قوانین پسند نہیں ہیں یا ہمارے رائے سے مسلمان جو ہیں وہ پاکستان چلے گئے ہیں پاکستان چلے جائیں ان لوگوں کو بھی کہا ہے جو ان کے مخالف ہیں کہ جی اگر آپ کو پاکستان اچھا لگتا ہے تو آپ پاکستان کی جا کے سڑکیں استعمال کریں تو یہ چونکہ مودی ایک بزاعت ہے خود ایک نفسیاتی مریض ہے اور آگے اب جو اس کے اقدامات ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ آرمی چیف ہو یا وہ ان کا ائر چیف ہو کوئی بھی ہو ایکس وائی زی جو بے شک راہ کا چیف ہو ان کو نفسیاتی حد تک گر کے ہی اقدامات کرنے ہیں چونکہ اوپر جو آرڈر کرنے والا ہے وہ ایک نفسیاتی مریض ہے مسال کے طور پر یہ جو شہریت کا قانون آیا ہے اس کی انڈیا میں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ ان کا تو ایک دعویٰ تھا پوری دنیا میں کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں اور سب سے بڑا سیکولر ملک ہیں لیکن اس قانون نے تو اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں کیونکہ ایک نفسیاتی مریض کا بنایا ہوا اور ایک نفسیاتی مریض کی سوچ ہے اور پورے ملک میں ہونے والے مظاہرے جہاں وہ اس چیز کے عقاس ہیں کہ ایک نفسیاتی شخص کے خلاف ایک نفسیاتی مریض کے خلاف یہ مظاہرے ہو رہے ہیں ابھی جو کنٹرول لائن پہ مزائل نصب کرنا یہ ساری چیزیں یہ سارے ان کے پاگلپن کی ہیں کیونکہ ہم ایک پاگلپن کے دور سے گزر رہے ہیں خواب وہ امریکہ ہے وہ خواب وہ اینڈیا ہے تو خدا نہ خواستہ کہیں کوئی غلط اقدام ہو گیا تو تباہی تو بہت ہوگی پھر یہ جو پاگلوں کے ہاتھ میں آگیا ہے یہ بندروں کے ہاتھ میں جو اس طرح آیا ہوئے ہیں یہ خود کو بھی زخمی کریں گے اور دوسروں کو بھی زخمی کریں گے دیکھیں نا ایک ڈرون حملے کے بدلے میں ایران نے بائیس مزائل داگ دی اب کوئی قوت میں نہیں سمجھتا ہے کہ کوئی ملک بھی کمزور ہے یہ انڈر اسٹیمیٹ کرنے والی بات ہے لیکن ایک بات تو مانے نا پھر تھوڑا سا آپ نے دوسرا حوالہ دیا تو یہ دیکھئے کہ سیکنڈ ورڈ وار کے بعد ایران پہلا ملک ہے جس نے ریزسٹ کیا ہے یہ مو اٹھا کے افغانستان میں مو اٹھا کے یہ عراق میں اور آگے پیچھے ٹھیک ہے ریزسٹرس فورسز وہاں کام کر رہی ہیں لیکن ان ملکوں کی فوج نے اس انداز میں لیٹلیٹ نہیں کیا جس انداز میں انہوں نے جیسے یہ کیا ٹھک مو پہ ماری انہوں نے کہا آجو بچے نہیں وہ جیسے ہنری کسنجر کا انٹرویو بھی حالیہ دنوں میں سامنے آیا انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی ہمارے مسلم دنیا میں بیشمار جو ہیں اٹھ کڑے ہوں گے اور جس کا چاہیں گے ہم اس کو نقشہ سے مٹا دیں گے اور مسلمانوں کو راہ کا ڈھیر بنا دیں گے یہ ہنری کسنجر کا حالیہ انٹرویو تھا یہ ہنری کسنجر یاد ہے آپ کو وہی ہیں جنہوں نے بھٹو صاحب کو کہا تھا ہم آپ آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے تو ان کے ہمدرد تو آپ کو پتا ہے اسلامی ممالک میں بڑے پیوانے پر پائے جاتے ہیں اس حالے سے ہنری کلنٹر کا بھی تو انٹرویو اندر ریکارڈ موجود ہے نا کہ ہم نے کس کس کو کہاں کہاں کیسے کیسے بنایا اور کیسے کیسے استعمال کیا تو یہ جو بات ہے کہ امریکہ جب کسی اسلامی ملک میں گیا تو وہاں اس کے ہمدرد پہلے سے اس کو ویلکم کرنے کے لیے موجود تھے لیکن ایران چونکہ ایران کی جو پرورش ہوئی ہے جو اس نے اب تک جو ترقی کی ہے وہ انٹی امریکہ ہو کے کی ہے مثال کے طور پر جتنی پابندیاں لگی ہیں انہوں نے ان پابندیوں میں جینا سیکھ لیا ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر ان سے مذاکرات نہیں کیے بلکہ ابھی بھی جب بھی امریکہ نے یہ ایران سے کہا ہے کہ ہم آپ سے مذاکرات کے لیے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے مذاکرات کرنی نہیں مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کا مطالبہ مان لیا تو یہ ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے لیکن ابھی چونکہ ان کا یہ پالیسی بیان بھی آ گیا کہ جنگ ہم بھی نہیں چاہتے امریکہ نے بھی کہہ دیا جنگ ہم بھی نہیں چاہتے لیکن ایدھر مودی جو ہے وہ اپنے ایجنڈے پہ ڈٹا ہوا ہے مودی کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو اور مسلمانوں کو نست و نعبود کیا جائے اور الحمدلہ ایسا ہو نہیں سکتا یہ 27 فروری کو جیسا ہم بھی بار بار یہ کہتے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہے کیونکہ اس دفعہ ہم جب خدا نہ خواست ایسا کچھ بھی ہوا تو پوری قوم سر پہ کفن باندھ کے لڑے گی اور ابھی تک جو ہماری برداشت ہے وہ اسی لیے ہے کہ تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ ہم تو خود چاہتے تھے کہ ایسا ہو اب لیکن پوری دنیا میں ایک جو پکچر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مودی یہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو ہی ہو اس کے اقدامات ایسے ہیں ابھی جو اس کی جنگ کی خواہش ہے وہ اپنی عوام سے بچنے کیلئے ہے جی بالکل مذہبارلہ صاحب یہ مانگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مودی کی بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ کچھ پاکستان کی طرف سے ہو تاکہ اس کی کچھ نہ کچھ سیونگ ہو سکے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں پاکستانی سوچ تو بڑی پروفیشنل ہے پاکستان تو کوئی ایسی حقوق نہیں کرے گی اور پاکستان میں جو سیاسی حکومت ہے وہ بھی ایسی نہیں ہے وہ کوئی آنکھاتا چیزوں کو اپنا ہے بلکہ پاکستان کی اس وقت جو سیاسی اور اسکری کیا گتا ہے جی جی وہ دنیا کیامت کری ہے کوشش کر کی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایک تو انہوں نے اقوام متحدہ کے قراردادوں کی پرواہ کیے بیائی کشمیر میں ٹیٹس بدلا ایسی ہے اس کا بطلبہ انہوں نے انہوں نے ایڈایٹر نیشن کی قراردادوں کو نہیں آنا درست ہے نمبر دو آپ جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہ اکلیتوں کے حقوق اور انسانی حقوق کی کھولی خلاف بردی ہے صحیح ہے وہ بھی یو این چارٹر کی خلاف بردی ہے تو انڈیا کی ایسا ایسی ہے جو اقوام متحدہ کے کسی چارٹر کو نہیں مانتا صحیح ہے وہ تو عالمی مجرم بن گیا ہے جہاں تک لڑنے کا تعلق ہے تو دیکھئے آج کل وہ جو انڈیا کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں عجید کے مہادوبل وہ تو نظری نہیں آتے وہ ان کے بڑے مشیر کے پدہ نکال چھپے بیٹھے ہیں اس وقت دونوں ایٹ بھی تاکتے ہیں صحیح یہ ذرا جنگ جنگی صورتحال پر بات کرنے سے پہلے سوچ دینا چاہیے کہ دونوں طرف ایٹ بھی تاکتے ہیں صحیح اور آگر یہ جان شروع ہوئی تو تباہی ہوگی صحیح تو مسلمانوں کی تو چپر سکاوند ریاستے ہیں وہ تو بات جائیں گی صحیح مگر ہندووں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی یہ کی ریاست ہے اور ہندوستان کے علاوہ دنیا میں کہیں پر حیدو ریاست نہیں درست ہے یہ بات ان کو یاد رکھنا جی اسی لیے جو سمجھ دار حیدو ہیں اور آپ دیکھئے کہ اس میں کانگرفس شامل ہے وہ جو بنگال کی وزیری علیہ ممتہ وہ شامل ہیں اچھا اسی طرح بہار میں لالو پرشاد یاد رکھنا ہے صحیح تو انڈیا کے سمجھ دار حیدو یا ایسا طبقہ جو سیکلور انڈیا پر یقین رکھتا ہے وہ تو مخالفت کر رہے ہیں مودی کی صحیح ہے کیونکہ مودی سرکار نے ہندوستان کے بانی محاطمہ گانی کا نظریہ بھی رول کے رکھ دیا ہے ہے صحیح ہے اور انڈیا کے جو پہلے وزیری آدم تھے جوار نال نہرو ان کا سارا فلسفہ بھی رول کے رکھ دیا ہے صحیح تو ایک ایسا شخص جو اقلیتوں کے حقوق ماننے کو پیار نہیں اور ظلم کی بنیاد پر حکومت کرنا چاہتا ہے تو وہاں حکومت قائم نہیں رہ سکتی صحیح ہے کیونکہ ظلم کا نظام زیادہ نہیں چل سکتا آپ مجھے بتائیے کہ انڈیا ایک واحد ملک ہے جہاں کی ہر ریاست میں پاکستان کا جھڑا نہرہ جاتا ہے جہاں کی بہت سے شہروں میں پاکستان کے پرجم نہرہ جاتے ہیں ایسے یہ اور اب تو امریکن کو جو پروفیسر ہیں پروفیسر مائیکل تیسس انہوں نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ بھئی آپ کی جو سکیورٹیز آرہے ہیں آپ کی جو فوج ہے اور آپ کی جو اٹامک لبارٹیز ہیں صحیح انہوں نے تو پاکستان کے جات پسے ہوئے ہیں اور پاکستان کے پاس آپ کی ساری انفرمیشن ہے صحیح کہ جو براموس میدائل کی بات کرتے ہیں تو وہ جو ینگ سرٹیسٹ اس نے سارا ڈیٹا پاکستان کو دی دیا ہے صحیح پہلے تو مودی سرکار آپ نے ملکی حالات ٹھیک کرے اور بھارتی فوج کے جو چیف ہے ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی اپنی فوج کو خوراک کو دے دو پہلے صحیح آپ کی فوج کے بہت سے سپائی آپ نے ویڈیو وائرل کرواتے ہیں خوراک کے نام پر کبھی لباس کے نام پر ان کی فٹی نہیں وردی ہے لوگ چیف نہیں ہوئے انہیں بچاروں کو پدری دال ملتی ہے اور یہ بہر بات میں میں یہاں بتاتا چلوں اپنے نالزین کو بھارت میں بھارت کا نوجوان فوج میں برتی نہیں ہونا چاہتا وہ گھبراتا ہے صحیح یہ بہت سی انسینٹیف دیتے ہیں کہ فوج میں برتی ہو جائے اس کے باوجود برتی نہیں ہو رہے جی بلکل سی مذہر برلا صاحب آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ حیجانی کیفیت ہے نظر آ رہی ہے مودی کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے سڑکوں پہ جو لوگ ہیں ان کی ریاکشن کی صورت میں اور اب بھارتی آرمی چیف کی حرزہ سرائی کی صورت میں بھی نظر آ رہی ہے کہ وہاں ایک اوور نفسیاتی طور پر جو نہ وہ پریشان کن کیفیت میں ہے کہ جن کے جوان فوج میں آنے ہی چاہتے وہ ڈرتے ہیں بھئی آگے پاکستانی جوان جوان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا جواب بھی آئی دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اس کا بھی جائزہ لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی بھارتی آرمی چیف کی مودی کی اور وہاں جو صورتحال ہے جتنا ان کو نفسیاتی طور پر خراب کر رکھ ہے پریشان کر رکھ ہے وہ بھی جگہ جگہ نظر آتی ہے بھارتی فوجیوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں بھائی عجیب و غریب قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے اور اس کے خلاف خود ہی اس کے اپنے ملک میں بھی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کہ جناب ذرا تھوڑا سا احتیاد کی جی پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی زبان برداشت نہیں کرتا آج عمران خان صاحب نے شمشاد مانگٹ صاحب جواب دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ رس ایس کا جن جب بھی بوتل سے نکلا تو پھر خون خرابہ ہی ہوا اور وہاں جو اس وقت صورتحال ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک رس ایس کی پالیسی کا فطری رد عمل ہے اور ایک بڑا زبردست ایک ویلڈ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا انہوں نے کہا کہ ایک عرب انسانوں کی آبادی وارہ جو معاملہ ہے جو خطہ ہے وہ اس کے پاس کیمیا ایتیار بھی ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے ایک انتہا پسند پاگلوں نے یہ صحیح اور ان پاگلوں کی وجہ سے یہ ایک عرب انسانوں کی زندگیاں خطرے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں رضا علیوی صاحب عمران خان صاحب چونکہ ملک کے اہم ترین منصب پہ فائز ہیں تو انہوں نے اس ملک کی پالیسی کو لے کے چلنا ہے انہوں نے بڑے اچھے انداز میں رسی کی پالیسی کو بے نکاب کرتے ہیں دنیا کے سامنے لے کے جاتے ہیں لیکن میں ایک صحافی کی حسی سے سمجھتا ہوں کہ یہ رسی کے گنڈے ہوں یا یہودی گنڈے ہوں یا ٹرمپ کی سوچ رکھنے والے گنڈے ہوں یہ اس لئے مضبوط ہوئے چونکہ ہم امت کے طور پر کمزور ہو جب امت مضبوط تھی تو کسی رسی کی رسی کے گنڈوں نے ہم نے کتنی ویڈیو دیکھی ہیں کہ بے دردی سے مسلمانوں کو مارا ہے اب دیکھیں یہاں سے جا کے آپ اور میرا حمد ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارتے ہیں ہم کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کسی حد تک بددعائیں بھی دیتے ہیں اور کسی حد تک اپنے بھائیوں کے لئے دعا بھی کرتے ہیں لیکن میں ہماری آرمی وہاں انڈیا میں جا کے تو نہیں وہاں پہ مداخلت کر سکتی کیونکہ وہاں کے مسلمان ان کو خود ہی مضامت کرنی ہے اور وہاں کے مسلمانوں اگر آپ نے سنا ہو تو میں نے تو کئی تقریریں ایسی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں تو وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے رہے اور دیکھیں جو لوگ ادھر رہ گئے تھے دو قومی نظریہ کے بعد تو ان کا کہنا یہی تھا نا کہ وہ نظریہ کو سپورٹ کر رہے تھے جو گاندی کا نظریہ تھا جو نیرو کا نظریہ تھا اور ابھی رس سس جن بوتل سے حرام کر لیکن یہ دیکھیں بے شک ان کا وین پروف ہو گیا لیکن میں سوال بنیادی یہ ہے کہ یہ غنڈا غردی اس وقت جاری رہی گئی جب تک وہاں کے مسلمان غیور نوجوان اٹھ کڑے نہیں ہوں گے کیونکہ دیکھیں تقریریں کرنے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے نا وہ ہمارے وہاں ایک اسلامی امت کے طور پہ کٹھیں دیکھیں نا ہم تو فرقوں میں بٹی ہوئی قوم ہیں ہمیں تو کچھ لوگ سنیوں کو روک لیتے ہیں کہ آپ کے دشنوں کو مارتے ہیں وہ لیتشی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور فرقوں کو روک لیتے ہیں کہ جی ٹھہرے ہیں آپ کے دشنوں کو مارتے ہیں تو وہ سنیوں کو مارنے شروع ہوتے ہیں ہم تو فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں تو اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے یودوں نسارا تو اس کا فائدہ کس کو پہنچا ہے ہندو کو یہ رسس کا گھنڈا کیوں مضبوط ہوا کیونکہ ہم فرقوں میں بٹھ کے تو ہمیں فرقہ پرستی کیا کہتے ہیں اتحاد امت کی اہمیت پہ دیکھ یہ موضوع جو شبشاد باغت صاحب نے چھیڑ دیا ہے یہ بڑا کسی موضوع ہے اور اس پہ تو شاہر ہمیں کتنے پروگرام کرنا پڑے مگر بکتصر یہی کہا جاتا جاتا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور جب سے مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہوا ہے مسلمانوں کے دشنوں نے سوچ ان کر ان مارا ہے درست ہے اور مسلمانوں نے آپس میں بھی گلے ٹھٹے ہیں یا شدد کیا ہے لیکن اب چونکہ بات انڈیا کی ہو رہی ہے جی جو انڈیا میں جو مسلمان اس وقت تاج اعظم کی بات سمجھ کہ مودی سرکار دو مہازوں پر نکام ہوئی ہے پہلے تو انہوں نے خطے میں اپنے پاہو بھلائے وہ افغانستان میں بھی جا بیٹھے انہوں نے چاہ بہار بھی شروع کی وہ جا کے یو ای میں بھی مندر بنا دیا وہ سعودی ارد میں بھی جبکیاں ڈال دیتے انہوں نے سن رہا اور اب جب اران امریکہ تنازہ ہوا تو اس وقت بھی کسی نے مودی کو فون نہیں کیا کسی نے انڈیئر وزیر خانجہ کو فون نہیں کیا تو پاکستان کی اہمیت کو بدنظر رکھتے ہوئے پاکستان کو فون کیا ساب تاکتو نے کیا اور پاکستان کو روس اور چین نے بھی فون کیا تو مودی کو کسی نے پوچھا ہی نہیں اس کا مطلب ہے مودی جو ہے وہ خطے میں نکرام ہو گیا ہے اب دوسرا جو اس نے اپنے ملک میں آگل گا دیئے ہے جو وہ ملک میں بھی نکرام ہوتا جا رہا ہے جہاں تک رس اس کا تعلق ہے تو دیکھئے رس اس کے بارے میں خاتم میں یا اسی حقے نہیں کریں گے ورنہ وہ تو پپن نہیں لگا رہے تھے رس اس پہ ساہی ہے تو رس اس یہ پاکستان کے وزیری آدم کا صحیح کہنا ہے کہ گلوں کی جماعت ہے اور اس سے تمام سمجھ دار لوگ نفعت کرتے ہیں ساہی ہے چونکہ یہ نفعت کی آپ کی پہ تکیبت کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آرہ سیس بھارت کو ٹکڑے کر کے چھوڑے کی صحیح میں تو بھارت کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہا جی بالکل صحیح تھوڑی سی پاکستان کی اندرونی سیاست پہ بھی بات کر لیتے رانہ سناؤلہ نے بڑا کریٹسائز کیا ہے وہ وزیراعظم کے سکون قبر میں ہی آنے والے بیان پہ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سکون قبر میں ہی آنا ہے تو قوم کو قبر میں لٹا دیجئے تاک سکون آ جائے دیکھیں رانہ سناؤللہ پوزیشن لیڈر ہیں پھر انہوں جو منشاعت فروشی والا جو کیس ہے نا ظاہر ابھی تو وہ زمانت پہ ہیں عدالت فیصلہ کرے گی لیکن عوامی جو رائے ہے کسی نے تسلیم نہیں کیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ فیصلہ بعد سے چلے تو لاہور کے چلیں یہ بریف کیس راستے میں منشاعت سے بھریو بھی نہیں آئی پھر اس ویڈیو پہ مسئلہ بن گیا کہ ویڈیو اور فوٹیج میں کیا فرق ہے تو ابھی رانہ سناولہ صاحب جو ظاہر پوزیشن میں ہیں اور پوزیشن ایسی جس کے دونوں بڑے تین قائدین جو ہیں وہ باہر ہیں اور ویسے بھی انہوں نے روزہ رکھ لیا وہ جو شیخ رشید صاحب نے نہیں کہا کہ یہ ووٹ نہیں دینے والے ترمیم پھر تعویز سے کام لیا گیا تو وہ تعویز یہ بھی ہیں کہ آپ نے چپ رہنا ہے دیکھیں شیخ یہ جو ہمارے حنیف عباسی صاحب ہیں کبھی بولیں شباز شریف صاحب عمران خان پہ بولتے ہیں لیکن خلائی مخلوق کی بات بھول گئے ہیں چلیں بلکر صحیح مظل برلا صاحب یہ کیا معاملہ ہے وہ ایک تو ماغر صاحب کہتے ہیں وہ کیس بھی کوئی ایسا پروو نہیں ہوا ویڈیو اور یہ وہ سارے معاملات ہو گئے اور پھر انہوں نے آئی تھوڑا سا یہ بھی ایک پھپتی کسی وہ کہتے تھے تین ازار عرب پھر آگیا پندرہ سو عرب شیخ رشید صاحب نے کہا اور جاتے ہوئے پچاس روپے کش ٹام اور انواز شریف صاحب وہ گئے کیا کہتے ہیں رانہ صاحب ظاہر اپوزیشن کی آدمی ہیں اپوزیشن کی بات ہی کریں دوسرا رانہ صاحب جگہ بنانا کی کوشش کر رہے ہے نون لیگ میں اس وقت جب خالی آصف پر تنقید ہو رہی ہے رانہ تنویر پر تنقید ہو رہی ہے پی وی پروگرام میں بھی بیچارے بے پس ہیں رانہ صاحب کوشش کر رہے ہے کہ وہ بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آئے ایک مضامتی لیڈر کے طور پر سامنے آئے تو رانہ صاحب اس کوشش میں کرام یہ ہو رہے ہیں آپ دیکھئے کہ کتنی خیفت اٹھانا پڑی نون لیگ کو سوشل میڈیا پر اور ان کے ہمدرتوں نے اور ان کے کار ہا اور نون لیگ کنفیون کا شکار ہے ناظرین آج اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بار